نمشکار دوستوں میرے ایزی ہے چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایمز دلی میں کس طریقے سے آپ کو نیا ریجسٹریشن کرانا ہے آف لائن اور آن لائن بھی اور پیشنٹس کو کیسے آپ کو اوپیڈی میں جانا ہے اور کیسے کب آپ کو جانا ہے کتنے بجے جانا آپ کے لئے بالکل صحیح رہے گا تو اس ویڈیو کو آپ پورا اچھی طریقے سے دیکھئے اور آپ کو اگر کوئی کوششن ہوگا تو آپ اینڈ میں جرور دیکھ کر کے اسے کمنٹ کیجئے گا میں آپ کو پورا پورا آپ کو جواب دوں گا سو اگر آپ نیو پیشنٹس کے لئے آ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے پی آر سی میں جانا ہوگا جو کی ہے پیشنٹ ریسیپسن سینٹر آپ کو یہاں پر سب سے پہلے نئے کارڈ کے لئے اپلائی کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر نئے کارڈ بننے سب سے مورننگ میں ساڑھے نو بجے سے سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے بہت لنبی لائن لگی ہوتی ہے سو لوگ یہاں پر پانچ چھے بجے سے ہی لائن لگا دیتے ہیں کچھ لوگ تو رات رات بھر رکھتے ہیں یہاں پر سو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ پیشنٹ ریسیپسن سینٹر ہے ایمز کا یہاں پر جہاں پر جہاں تر دیپارٹمنٹ کے کارڈ یہاں پر بنتے ہیں کچھ دیپارٹمنٹ کے اپنے دیپارٹمنٹ میں بھی بنتے ہیں کارڈ جیسے کچھ کینسر دیپارٹمنٹ یا پھر کارڈیولوجی کچھ دیپارٹمنٹ کے اپنے ہی دیپارٹمنٹ ہیں یہاں پر اپنے کارڈ بنتے ہیں سو یہاں پر آپ پتہ کر لیجے گا آپ کونس دیپارٹمنٹ دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس طریقے سے آپ کو کاؤنٹرز ملیں گے کاریب 52 کاؤنٹرز ہیں یہاں پر جس میں ہر OPD میں لگ بگ دکھانے کے لیے کارڈ بنتے ہیں ماننگ میں لوگ آ کر کہاں کارڈ بنواتے ہیں تو کارڈ بنے گا آپ کا یہاں پر اور یہاں پر سینئر سیٹیزن کے لیے الگ سے کاؤنٹر ہے تو اگر آپ کے پاس 60 ایئر سے اباؤ کسی پیشنٹ کے لیے اگر آپ بنوانا چھاتے ہیں کارڈ تو آپ دیوسرے کاؤنٹر پر یہاں پر پوچھ سکتے ہیں کون سا سینئر سیٹیزن آ جا کے بنوا سکتے ہیں باقی آپ کو یہاں پر وولنٹیئرز رہتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے آپ کی ہیلپ کریں گے وہ سو یہاں پر لوگ لائن لگاتے ہیں ماننگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بیٹھے رہتے ہیں لوگ ویٹ کرتے ہیں ساڑھے ساتھ بجے آپ کو ایک سلپ ملتی ہے اس طریقے کی آپ کو یہ سلپ بھرنی ہوتی ہے اور وہاں پر ساڑھے ساتھ بجے کے بعد یہ سب میٹ کرنی ہوتی ہے اس طریقے سے وولنٹیئرز ساڑھے ساتھ بجے آپ کو سلپ دیں گے اور اس کے بعد آپ کو وہ سب میٹ کرنی ہوگی اور اس سلپ کو بھرنے کے بعد آپ کو اسے ٹھیک ساڑھے نو بجے کاؤنٹر کھلتے ہیں آپ کو وہاں سب میٹ کرنی ہوگی اگر آپ کے دیپارٹمنٹ میں دکھانے کے لیے آپ کا ڈاکٹر آج منز کھالی ہوگا تو آپ کو جو اوپیڈی کارڈ بنتا ہے وہ مل جائے گا ایلس نہیں مل پائے گا اسی لئے لوگ مورننگ میں لائن لگاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ساری ڈیٹیل آپ کو جو جو بھرنی ہے ایمپورٹنٹ آپ کو وہ بھرنی ہوگی ساری اس کے بعد آپ کو یہ کارڈ لے جا کر کے یہ راج کماری امرت کو اور اوپیڈی میں جانا ہے یہاں پر لگبک سارے ڈاکٹرز رہتے ہیں آپ کو یہاں پر پہلے سٹیمپ لگوانا ہوگا جو کارڈ بنے گا اس کے بعد آپ کو اپنے ڈیپارٹمنٹ کے ڈاکٹر سے ملنے کا موقع ملے گا آج جنوری دو ہزار بیس ہے آج کے نیوز پیپر میں یہ ایک نئی ایمپورٹنٹ میں اوپیڈی کے لئے نئی بیلڈنگ بنی ہے آگے آنے والے ٹائم میں بھیڑ کم ہوگی بس یہ انفورمیشن آپ کو دینیتی اس لئے میں نے نیوز پیپر کا کٹ آؤٹ اس میں ایڈ کر دیا ہے سو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آن لائن بھی آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کے لئے آپ کو اس او آر ایس پیشنٹ پورٹل پہ جانا ہوگا آپ یہاں سے ڈائریکٹلی آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ویریفائی کرنا ہوگا اس پہ اوٹی پی آئے گا اس کے بعد آپ کا وہ ریسٹرڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ہاسپیٹل سیلیکٹ کرنا ہوگا کہ کونسے ہاسپیٹل میں آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے اس کے بعد آپ اس میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں date کی آپ کو کونسی date کو ایک زیادہ جانا ہے اور آپ اس ڈاکٹر سے اپنے اوپیڈی میں جا کے مل سکتے ہیں اور وہاں جا کے ملنے سے پہلے آپ کو وہ امرتک اور اوپیڈی میں جانا ہوگا اور وہاں پہ ایک بار کوڈ لگوانا ہوگا تب آپ جا کر کے لے سکتے ہیں وہاں پہ یہ سیمپل سا ہے اس میں آن لائن کے لئے بٹ آن لائن کے لئے ڈیٹس کافی لیٹ ملتی ہیں سو آن لائن اگر آپ کو جلدی کرنا ہے تو آپ کو آف لائن پروسیجوری یوز کرنا ہوگا سو آن لائن ون منت کے آراؤنڈ ڈیٹ لیٹ ملتی ہیں اس چھوٹے سے ویڈیو میں ساری چیزیں مجھے پتا ہے کور نہیں ہوں گی سو اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم ہے یا کوششن ہے اس ڈاکٹر سے ملنے کے لئے پھر اوپی ڈی میں ریجسٹریشن کرانے کے لئے سو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی جلدی سے جلدی دینے کی کوشش کروں گا سو مائی نیم ہے سوریس اور تھینکیو سو مچ پر واشنگ مائی ویڈیو مائی ویڈیو